اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فیول ایوریج کی جو کہ ایک پاکستان کی بہت ہی فیمس کار ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈائی ہیٹسو میرا ڈائی ہیٹسو میرا ایک 660 سیسی گاڑی ہے اور یہ پاکستان میں جو جپان ایمپورٹڈ گاڑیاں آئی ہیں ان میں ایک طرح سے کہہ لیں تو آپ سب سے زیادہ جو پسند کی جانے والی اور سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑیوں میں سے ایک ہے تو اگر آپ کہنا چاہیں کہ یہ موس سیلنگ 660 سیسی کار ہے پاکستان کی تو یہ کوئی گلت نہیں ہوگا لیکن اب سزوکی آلٹو بھی ہے اس کیٹیگری میں آگئی تو اس کی سیل بھی بہت زیادہ ہے لیکن پہلے جب سزوکی آلٹو نہیں ہوتی تھی تو سب سے زیادہ جو 660 سیسی گاڑیوں میں جس کی سیل تھی وہ ڈائی ہیٹسو میرا ہی تھی اور اس گاڑی کی اتنی زیادہ سیل کی جو مین وجہ تھی وہ اس کی فیول ایبریج تھی تو اس ویڈیو میں آپ کو ڈائی ہیٹسو میرا کی فیول ایبریج کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو میرا کے بارے میں اگر بات کی جائے سب سے پہلے اس کے انجن کو ڈسکس کریں تو اس کا انجن جو ہے وہ 30 سلنڈر ای 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 انجن آتا ہے جو کہ 660 سی سی کٹیگری میں لائک کرتا ہے اس کے بعد اس کے اگر فیول ٹینک کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس کے اندر 35 لٹر کا فیول ٹینک آتا ہے اور اس کے بعد اس کے گیر باکس کی بات کی جائے تو اس گاڑی کے اندر سی بی ٹی آٹومیٹک ٹرانسمیشن آتی ہے جو کہ اس کی فیول ای 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 ا آپ کو شہر میں ہی سولہ سے اٹھارہ کلومیٹر پار لیٹر کی فیول ایوریج بھی دے جائے گی ویداؤٹ ایسی کیونکہ ایک چھوٹا انجین ہے چھے سو ساٹھ سیسی انجین ہے تو ایسی کے چلنے اور نہ چلنے سے فیول ایوریج کے اوپر فرق پڑتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ہلکا پلکا انجین پر لوڈ بھی فیل ہوگا ویداؤٹ ایسی آپ اس کو چلائیں گے تو گاڑی کی پک اپ وغیرہ بڑھے آتی ہے ایسی کے ساتھ اس کی پک اپ تھوڑی کام ہو جاتی ہے گاڑی ذرا سلگش ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس کی فیول ایوریج کو اگر ہم لونگ پر ڈسکس کریں جب آپ اس گاڑی کو لونگ کے اوپر ڈرائیب کریں گے وید ایسی تو ایسی کے ساتھ لونگ پر ایزی لی یہ آپ کو گاڑی 20 سے 22 کلومیٹر کی فیول ایوریج دے جاتی ہے اور اگر ہم لونگ پر اس کو چلائیں وید ایسی تو پھر اس کی فیول ایوریج بڑھ جاتی ہے اور 23 سے 24 تک بھی یہ آپ کو لونگ پر فیول ایوریج چلی جائے گی تو اس گاڑی کی فیول ایوریج کوائٹ امپریسیو ہے کافی اچھی فیول ایوریج یہ آپ کو دے جاتی ہے تو آخر میں اگر ہم بات کریں تو اس کی لونگ کے اوپر فیول ایوریج جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ڈرائیونگ سٹائل کے اوپر کہ آپ لوگ اس گاڑی کو کس طرح سے ڈرائیو کر رہے ہو اس کے اندر ہم اسے دو کٹیگریز میں ڈرائیو کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو لونگ پر چلائیں وید ہیوی فوٹ اس گاڑی کا ایکو موڈ جو ہے وہ 115 تک کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کو 115 سے بھی اوپر چلائیں گے لونگ پر آپ موٹر وے پر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ لگاتار اس کو 120, 30, 125 کی سپیڈ پر چلاتے جائیں اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے 110, 120, 130 تک آپ اس کو لگاتار چلائیں گے اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں لائٹ فوٹ کے ساتھ اس کو ڈرائیو کریں اگر آپ لونگ کے اوپر لگاتار اس گاڑی کو 60 سے 80 کے درمیان چلائیں آپ کا ایکو موڈ بھی اون ہو تو پھر یہ آپ کو بہت زیادہ فیول ایوریج بھی دے جاتی ہے تو اگر آپ اس کی ایوریج سپیڈ کو 60 سے 80 کے درمیان رکھیں گے لونگ کے اوپر اس کو لگاتار ڈرائیو کریں گے ویڈ ایسی بھی اگر آپ چلائیں گے تو یہ آپ کو 26 سے لے کے 28 کی بھی فیول ایوریج دے جائے گی مطلب 28 کلومیٹر پر لیٹر تک کی بھی آپ اسے فیول ایوریج لے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو گاڑی کو جو ہے وہ 60 سے 80 کے درمیان چلانا پڑے گا آن لونگ روٹ کیونکہ 660 سیسی جتنی گاڑی ہیں یہ ایک چھوٹے انجن والی گاڑی ہیں ان کی سپیڈ جو اگر آپ 80 سے نیچے نیچے رکھیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ امپریسی فیول ایوریج دیں گی لیکن زیادہ ہائی ریف کے اوپر ان کی فیول ایوریج ڈروپ ہو جاتی ہے کیونکہ انجن کے اوپر لوڈ بہت زیادہ بڑی آتا ہے اور 3 سلنڈر ای 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 انجن ہے تو 3 سلنڈر ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس کو زیادہ تیز ناچ لائیں تو اس گاڑی کے انجن کے لئے بھی اچھا ہوگا اور فیول ایوریج بھی آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کردیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ